اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمنا کمال اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی کیونکہ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ جانوروں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اس وقت میں لاہور کے سفاری زو میں موجود ہوں اور یہاں پر میری موجودکی کی جو ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کیونکہ یہاں پر دو شیرنیوں کے ہاتھ تین دین بچوں کی پیدائش ہوئی ہے آپ میرے اقب میں بھی اگر آپ دیکھ سکیں کہ شیرنی یہاں پر ہے اور اس کے پاس جو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میرا کیمرو میں آپ کو دکھا سکے زوم کر کے کہ تین بچے ان کے یہاں پر ہیں جو کہ یہاں پر ابھی سو رہے ہیں اور ان کے لئے بھرپور سفاری زو کی جانب سے جو ہے انتظام کیا گیا ہے پنکھے لگائے گئے ہیں اور تھنڈک کا احساس دلانے کے لئے جو ہے بھرپور انتظامات بھی یہاں پر جو ہے وہ کیے جارے ہیں جبکہ اس کے ساتھ والا جو پنچ رہے ہیں وہاں پر دوسری شیرنی ہے جس کے ساتھ ان کے تین بچے رہ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہاں کے انتظامیہ موجود ہے جو ان شیروں کا خیال رکھتے ہیں ان کے بچوں کا کیسے خیال رکھتے ہیں ان سے اس حوالے سے جان لیتے ہیں اسلام علیکم سر باریکم اسلام سر بتائیے گا کہ بچوں کی پیدائش ہوئی ہے ان کی پیدائش کب ہوئی ہے اور کیسے خیال رکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ بچے ماہ سے پھلکو ٹھیک ہیں تین ماہ سے پہلے اس کا نام گئے یہ تین ماہ کے ہو گئے ہیں ساڑھے تین ماہ کے اس کی دیکھبال اس کی ماہ خود ہی کر رہی ہے کیر کر رہی ہے اور ماہ خود ہی ان کو فیڈنگ بیرا کر رہی ہے خود ہی ماشاءاللہ ان کو دیکھبال خود ہی ماہ کر رہی ہے اچھا ویسے یہ سپرائزنگلی ایک بات ہے کہ ماہ جو ہے خود اپنے بچوں کی دیکھبال کر رہی ہے تو ماہ کو بھی آپ لوگ کو یہ سپیشل ٹریننگ دیتے ہیں کہ ہم کیونکہ ہم بعض اوقات اکثر کیسز میں یہ دیکھتے ہیں کہ جب بچوں کے جانوروں کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ انتظامیاں ہوتی ہیں جو جانوروں کی خیال رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہی ان کی فیڈنگ کے حوالے سے اور باقی چیزوں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر ایک شیرنی جو ہے وہ اپنے بچوں کا خود خیال رکھ ماشاءاللہ ماہ سے بہتا ہے تو کوئی نہیں خیال رکھ ساتھا تھا کہ ماہ اپنے بچوں کو قریب کسی کو نہیں آنا دیتے جو ہماری جو ہوتی فیڈنگ بگا رہا ہوں وہ ہم نے ڈال دینی ہوتی ان کو کھانا شانا جو بیف ہے ساتھ چکن ہے ان کو دینا ہوتا وہ خاتے رہتے ہیں بچے بھی کھاتے رہتے ہیں وہ ساتھ ماہ بھی کھا رہی ہے اچھا اور مجھے بتائیے کہ دو شیرنیوں کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی ہے علیدہ علیدہ پنجرے میں رکھا جا رہے ہیں ایک پنجرے میں انہیں کیوں نہیں رکھا جا رہے ہیں اچھا میڈم ان کا جو گروپ ہے اسی کے ساتھ جیش کرنا ہے یہ فیملی کا گروپ لہدہ وہ فیملی لہدہ جس کے گروپ ہے اسی کے بچے ہیں وہ اچھا مجھے بتائیے کہ کون سی نسل کے یہ شیرنیاں ہیں شیر ہیں ان کے بچے اور ان میں نر اور مادہ کتنے کتنے ابھی یہ نر مادہ کو تو میڈم نہیں یہ بھی پتا چلے گا جسنا جسنا یہ بڑے ہوں گے اسنا پتا چلتا جائے گا ویسے جو نسل یہ شیر نسل ہے یہ اچھا ایشیا نسل کے جو آپ نے بتایا ہے کہ یہ شیر اور شیرنی ہیں تو یہ بتائیے گا کہ ان کا ٹائم پیریٹ کتنا ہوتے ہیں کتنے ماہ بعد یہ بچوں کو دوبارہ جنم دے سکتے ہیں اور کیا صورتحال ہوگا ابھی تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جس نے بچے دیئے ہیں یہ کم سے کم پانچ یا چھ ماہ تک یہ بچے اپنی ماہ کے ساتھ رہیں گے اس کے بعد یہ فی میل کو اس کی گروپ کے ساتھ ہم جسٹ کر دیں گے جو اس کا میل ہوگا اس کے بعد بھی اس کا نام کے وہ بچے ہم بریڈ کرائیں گے کم سے کم چھ ماہ تک نہ بچے خود اپنی نماز ہویا نہ وہ بچوں کی کیر کریں اچھا یہ بھی ساتھ بتائیے گا کہ گرمی زیادہ اور یہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے اور ان کو گرمی سے بچنے کے لیے آپ لوگوں نے یہاں پر جو ہے وہ کیا انتظامات کی ہے بچے کے لیے تین دن ہم نے پکے اوپا لگا دیتے ہیں ساتھ انہیں کے لیے برف ہوتی ہے ساتھ انہیں کے لیے کولر چاہ رہے ہوتے ہیں ان میں یہ جانور اپنا خوش آ رہے تھے بہت شکریہ آپ کے قیمت وقت کا یہاں پر جب سے شیرنیو کی پیدائش ہوئی ہے تو ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ سیاز جو ہے وہ یہاں پر بڑی تعداد میں آ رہے ہیں خاص کر بچوں کا ہم نے رشیاں پر دیکھا کہ بچے سپیشلی یہاں پر آ کر ان بچوں کو دیکھ رہے ہیں اور کافی لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں فوٹیجز سکرین پر چل رہی ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ کس طرح بچے یہاں پر جو ہے انجوائے کر رہے ہیں جبکہ ہماری یہاں انتظامیہ سے بھی بات ہوئی جو کہ یہاں سپیشل ان کا خیال رکھتے ہیں انہوں نے بھی ہمیں تفصیلی اس حوالے سے بتایا کہ کس طرح سے ان کا خیال رکھتے ہیں کیا کیا انتظامات کیے ہیں پیدائش کتنے عرصے بات ان کی ہوتی ہے تو امید کر دیوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگلی ویڈیو جو ہے وہ بھی بہت جلد آئے گی ہمیں فیل وقت دیجئے اجازت اللہ نگبان